بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیا حکومت جانے والی ہے؟ کیا حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا ہے؟ یہ حکومت جو ہے کب گر جائے گی؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے لاہور کھلکہ بھی کھلنے والا ہے مریم نواز کی سیٹ بھی گرنے والی ہے اسلامباد کی سیٹس کی پر بھی پورا یقین ہو چکا ہے کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصل آنے والا ہے جالی سیٹس جو ان کے ہاتھوں سے جانے والی ہے اس کی اوپر امنا ریاس خان ایک بہت زبرد سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب تک شریف فیملی ایک کام کرتی رہے گی یہ جالی سیٹس جو ہے سامنے نہیں آئے گی اور جس سے انہوں نے یہ کام کرنا بند کر دیا تو جالی سیٹس جو ہے سامنے آ جائیں گی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا امنا ریاس خان نے کیا کہا ہے؟ ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں اور پس پر بات کرتے ہیں یہ میں جانتا ہوں اچھی طرح اس بات کو کہ شریف کاندان جو ہے وہ تب تک ہی اقتدار میں رہ سکتا ہے جب تک وہ اس فارمولے پر عمل درامت کریں جو فارمولا ایک دن مریم نواز نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ سنایا یہ وہ طریقہ مجھے اچھی طرح آتا ہے وہ طریقہ جب تک اس کے اوپر دون لیگ چلے گی تب تک وہ اقتدار میں رہیں گے جس دن وہ اس طریقے سے ہٹیں گے تو ان کی جو جالی سیٹ ہے وہ پتوں کی طرح جڑے گی نظیر مرعیس خان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت تب تک چلے گی جب تک جو ہے مریم نے آدمی جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے طریقہ آتا ہے اس میں جو ہے بوٹ صاف کرنے پڑتے ہیں سر کو جھکانا پڑتا ہے اگر یہ لوگ جو ہے جب تک یہی کام کرتے رہیں گے بوٹ بھی صاف کرتے رہیں گے اور سر کو بھی جھکا کے کھڑے رہیں گے تو ان کی حکومت جو ہے چلتی رہے گی رینگتی رہے گی اور جس دن انہیں یہ کام کرنا بند کر دیا تو جالی سیٹ سامنے آ جائیں گی مریم نواز بھی اڑ جائیں گی نواز شریف پہ اڑ جائیں گے شہباز شریف پہ اڑ جائیں گے یہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے اور حکومت جو ہے کسی اور کے پاس سے لی جائیں گی یہ لوگ کب تک جو ہے سر جکا کے کھڑے رہیں گے اور اقتدار کو سمالے رکھیں گے اگر سر جکانے سے ان کو پورے اختیارات مل جاتے تو پھر بھی کچھ بہتر تھا لیکن کے پاس جو ہے کوئی بھی اختیارات نہیں ہے چونکہ سر جکانے والے کوئی اختیارات جو ہے وہ ملتے نہیں ہیں جس داندلی سے یہ اقتدار کے اندر آئے ہیں تو دینے والے جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے حق پہ نہیں ہیں یہ لوگ جو ہے سچے نہیں ہیں ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دی اس لیے ان کے پاس جو ہے کوئی بھی اختیارات نہیں ہیں دینے والے یہ بھی جانتے ہیں گھر جانا پڑے گا اس بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے پاکستان مزلی نواز کو سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ جس دن بھی ان کے ہلکے کھل گئے تو ان کے اپنے قائد بھی نواز شریف بھی دونوں ہلکوں سے ہارے ہوئے اور یہ بہت بڑی بدنابی ان کے لیے ثابت ہوگی اس لیے لوگ جو ہے مجبور ہیں کہ نہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول سکتے ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بہت زیادہ بول سکتے ہیں چونکہ حق میں بولتے ہیں تو ووٹ نہیں ملتا خلاف بولتے ہیں تو پھر اقدار ہاتھ میں نہیں رہتا دونوں طرف سے بری طرح سے یہ جو ہے جھکڑے ہوئے اور فس گئے ہیں چالے تو انہوں نے مرخان کی خلاف چلنے کی کوشش کی تھی لیکن اپنے ہی چالوں میں بری طرح سے خود ہی جھکڑے ہوئے ہیں اور کب تک ان کے اندر جھکڑے رہیں گے جب تک یہ لوگ جو ہے جمہوریت کی اوپر بلیو نہیں کرتے جب تک یہ لوگ جو ہے عوامی منڈیٹ کی قدر نہیں کرتے جب تک یہ لوگ جو ہے سچ نہیں بولتے اور حقیقی قردار کے لیے کوشش نہیں کرتے ان کے سر بھی جھکے رہیں گے اور یہ جھکڑے بھی رہیں گے اپنی راکہ دار کا میٹس پر ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے ہم پاکستان کو اپنی زمان میں رکھیں